قربانیاں تاریخ شہادتیں سر 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 گردنیں عزتیں اسمتیں لٹی ہزاروں سال اپنی بے نوری پہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ مر پیدا انیس سو نو میں اعلان کر دیا جاتا ہے مسلم لیگ آل انڈیا کانفرنس مورخین لکھتے ہیں جب اعلان ہوا کانفرنس کے لئے فنڈ نہیں تھا کسی نے آٹے کی مٹھی دے کے پاکستان بنانے کے لئے انیس سو نو میں تعاون کیا کسی نے گندم کا آدھ کلو دیا کسی نے چند سیر جو دیا کسی اور اپنے اپنا دھبٹا اتار کر کے وقف کر دیا کسی نے اپنے جوتے وقف کر دیا کسی نے اپنے جنور وقف کر دیا گھر گھر میں اکابرن بھید مانگتے ہیں آج کی آزادی کے لئے گھر گھر میں ہمارے وہ لوگ جنہوں نے بھوٹ تو برداشت کی بار اپنی سفیدی پہ کبھی آنچ نہ آنے دی چونکہ مسلہ پاکستان کی عزت کا ہے چونکہ مسلہ مسلمان کی عزت کا ہے چونکہ مسلہ مسلمان کی آزادی کا ہے خدا کا نام آزادی کے ساتھ انگریز لینے نہیں دیتا ہندو بنیہ منافقت اور غداری کر کے انگریز کے ساتھ مل کر کے مسلمان کو تنگ کرتا ہے مسلمان کی عبادت گاہوں کے تقدس کو پامال کرتا ہے یہ ہزار سالہ احسانات کو بھول جاتے ہیں کہ مسلمانوں نے کتنی بڑی حکومت کی ہے کسی نے تنگ نہیں کیا کسی نے پریشان نہیں کیا یہ جب چاہتے ہیں ہماری عزتوں کو بزار میں دھوتے ہیں ہماری عزتوں سے کھیلنے کی پلید کوشش کرتے ہیں پینتیس لوگ مل کر کے حضرات اکٹھے ہو کر کے اتفاق اتحاد آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس اور پھر محنت کی جاتی ہے موررخیں لکھتے ہیں پہلے جلسے میں حاضرین کی تعداد ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے قدر تھی رش کے ساتھ اپنے دشمن پہ روب ڈالنے میں تعاون ملتا ہے اور یہ وہ پہلا جلسہ تھا سان انی سو نو کے اندر جس نے سلطنت برطانیہ کی جڑیں ہلا کر کے رکھ دی تھی انگریز اپنی نین سے باہر آ گیا تھا یہ وہ دن تھا جب انگریز نے اپنی شراب کے جام توڑ دیئے تھے یہ مسلمان کہاں سے آ گئے انہیں اکٹھا کس نے کر لیا ایک نعرہ لگ رہا ہے کہ اپنی آزاد مملکت لے کر کے رہیں گے حضرات میں نے تاریخ پڑی ہے میں نے ورک گردانے ہیں میں نے دیکھیں اٹھائیے تاریخ پڑیئے قربانیے انی سو نو کے اندر حضرات یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے مسلمان قتل کیے جاتے ہیں اکابرین کو کالا پانی حضرات اس کی تاریخ پڑیئے رنگون کے عوراق اٹھا کر کے دیکھئے یتیم شہزادے کی ٹھوکروں کے اسوا کا بچپن کے اندر پڑا کرتے تھے اٹھائیے تاریخ کا ایک ایک ورک کہ خدا نے کس طرح اس ملک کو آج وجود دینے کے لیے قربانیوں کے کتنی لمبی داستان مانگی ہے اور کتنی لمبی اور بڑی قربانیاں خدا کے دربار میں پیش کی گئی ہیں کبھی تشتروں میں رکھ کے سار آئے ہیں کبھی نہروں میں پانی کی شکل میں خون آئے ہیں کبھی حضرات کموں کے اندر پانی کی جگہ عزتیں کودی ہیں کبھی تلواروں نے بڑے کاٹنے کی بجائے بچے کاٹے ہیں حضرات جنوروں کے تقدس اس طرز پہ پامال نہیں ہوئے جس قدر تقدس اس تاریخ کو رقم کرنے کے لیے پامال کیے گئے ہیں تب جا کر کے نعرہ لگتا ہے پاکستان زندہ بات پہلے قربانی پھر پائندہ بات